اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے والے حضرات کو السلام علیہ وسلم دس محرم الحرام کے تین اہم کام نمبر ایک توبہ و استغفار کا احتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم اللہ کا ماہینہ ہے اس میں ایک دن دس محرم ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی اور اس دن اللہ تعالی دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا نمبر دو روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ سبحانہ و تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ یومِ آشورہ دس محرم الحرام کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا نمبر تین اہل و ایال پہ فراخ دلی سے خرچ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آشورہ دس محرم الحرام کے دن اپنے اہل و ایال پر فراخی سے خرچ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے رزق میں سال بر پوشاد کی عطا فرمائے گا موسیقی